اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین آج انشاءاللہ قرآن کریم کے پچیسویں جز کی کچھ آیات جو انتخاب کی ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی لیکن سب سے پہلے کل کے درس جس میں یہ عرض کیا تھا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے اور کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اس کو اللہ تعالی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس لیے توبہ نہ کرے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت اب اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میرے ان بے حساب گناہوں کی معافی ہو سکے اور وہ مایوس ہو جائے یہ اللہ نے حق نہیں دیا اور پھر یہ کہ انسان کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم بس میری طرف واپس آجو تو سوال جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے حقوق العباد یعنی انسان ایک گناہ کرتا ہے جس میں اس کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے اللہ کا کوئی تیسرا کوئی مخلوق متاثر نہیں ہوتی اس سے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جس میں دوسرے بندے متاثر ہوتے ہیں کسی کا کسی کا حق مار لیا ہے کسی کی اللہ اس سے پناہ دے کہ بہت ہی عام بیماری ہے کسی کی غیبت کی ہے اسی طرح کسی پر تومت لگائی ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کا کیا ہوگا تو ان کا جو روایات بیان کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کی توبہ ہے یہی حتیٰ کہ بعض حقوق اللہ کی بھی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا تھا اور پھر اس نے توبہ کی اور مثال کے طور پر دس سال کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں بیس سال کی نمازیں بہت لیٹ توبہ کی چالیس سال کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں تو یہ توبہ سے وہ پچھلی نمازیں جو نہیں پڑی وہ ختم ہو گئی نہیں وہ ساری کی ساری اللہ کا حق اس کی گردن پر ہے اور وہ اس کو ادا کرنی ہے اسی طرح حقوق العباد اگر کسی کا مال لے کے کھا گیا ہے کسی کو نقصان پہنچایا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کی معافی اس بندے کے معاف کرنے سے مشروط ہے وہ معاف کرے گا بندہ تو اللہ بھی اس کو معاف کرے گا یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں پہ ظلم کر لو اور ہم نے ایک اپنے علاقے میں ایک جب ہمارا مطلب ابھی ایران پڑھنے بھی نہیں گیا تھا تو ایک بڑا بدنام قسم کا ایسے چو وہ ہمارے علاقے میں آیا ٹھیک ہے نا ایسا بدنام کہ اگر کسی سے ملنے بھی آ رہا ہوتا تھا تو جہاں بٹھانا ہوتا تھا وہاں سے چیزیں چھپا لیتے تھے کہ لینا جائے پسند کر کے کہ یہ تو آپ مجھے گفت کر دیں تو ابھی تقریبا سال پہلے کی بات ہے تو کسی شادی میں گئے ہم تو وہاں پر ایک صاحب نے مجھے متوجہ کر آیا کہ وہ بندہ سامنے دیکھ رہے ہو تو میں نے ایک بندہ دیکھا کہ جس نے بڑی لمبی داڑی رکھی ہوئی ہے اور تسبیح ہاتھ میں اور سر جھکا کہ تسبیح پڑے جا رہا ہے تو مجھے اس نے کہا کہ یہ وہی جو ایسے چو تھا ابھی ریٹائر ہو گیا ہے اور جائیدادیں بنا لیے سارا کچھ کر لیا ہے اب اللہ تعالیٰ سے یہ استنفار کی تسبیح کرتا رہتا ہے تو یہ توبہ نہیں ہوتی ہے توجہ کیجئے اگر انسان ایسا انسان توبہ کرے تو اس کو دو اس کی توبہ ان دو پکے ارادوں سے مشروط ہوتی ہے کہ مثلا فرض کریں جو میرے ذمہ واجب نمازی ہے میں پڑھوں گا سستی کی ہے تو اس کا جبران بھی کروں گا اور جو لوگوں کے حق میری گردن پر ہیں جو میری قدرت اور توان سے نکل گئے ہیں اس کا تو یا اللہ تو جانتا ہے لیکن جو میری قدرت اور توان میں ہیں وہ میں ادا کروں گا یہ پکا ارادہ اس کی توبہ کی قبولیت کی شرط ہے اور پکا ارادہ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے پیچھے عمل آ رہا ہو ورنہ وہ ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اگر واقعاً صدق دل سے ارادہ کرے کہ جو میرے ذمہ تیرے حقوق ہیں اے اللہ میں وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کروں گا اور جو تیرے بندوں کی حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کروں گا یہ پکا ارادہ کر کہ اسے اگلی سانس بھی نہ آئے موت کا کوئی پتہ ہوتا ہے مر جائے تو بھی اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں میں خود ہی سلو کروا دے گا پیچھ اپ کروا دے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جب جن کو جنت میں بھیج رہے ہوں گے دنیا میں اگر ان کے آپس میں کوئی مسئلہ تھا کوئی چپکلش تھی کوئی فلان تھا تو ہم وہ نفرت اور وہ بغز ان کے دلوں سے نکال دیں گے وہ کینا دشمنی ان کے دلوں سے نکال دیں گے اور وہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے یعنی وہاں جنت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو دیکھ کے آپ کہیں یہ بدبخت بھی آ گیا جنت میں بھی جو ہے نا نہیں اس کی شکل دیکھنی پڑے گی ایسی کیفیت کسی کے بارے میں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ عَلَى سُرُورِنْ مُتَقَابِلِينَ اور جو ان کے دلوں میں کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کینا تھا کوئی گرہ تھی ہم نکال دیں گے اور وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو یہ ارادہ ضروری ہے اگر کوئی کہے یا اللہ میں توبہ کروں تیرے بندوں کا بڑا کھایا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں واپس کروں تو میں فٹ پاک پہ آ جاؤں گا تو تو مجھے ایسے ہی ماف کر دے تو اس فرائڈیے کو اللہ ماف نہیں کرتا یہاں کچھ لوگوں نے وطیرہ بنا لیا ہے کہ جب تک نوکری ہے سرکاری دبا کے کھاؤ جب دبا کے کھاؤ جائدادیں بناو جو مرضی کرنا ہے جب ریٹائر ہو جاؤ استغفراللہ ربی واتو اور وہی دینے کا ارادہ نہیں ہے واپس دبا کے حج کرو عمرے کرو زیارتیں کرو ہر جگہ جہاں پہ شورٹ کٹ کا چانس ہو پیسے واپس کیے بغیر ایسی توبہ پاکستان کے کچھ بے ایمان حکمران پچھلے بے ایمان حکمرانوں کی توبہ قبول کر سکتے کہ جتنا کھا لیا ڈکار مار جاؤ او مل کے دوبارہ حکومت بناتے اور ان کے پیٹ پھاڑتے جب تک ہم اکٹے ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے یہ ایک دوسرے کی توبہ قبول کر سکتے اللہ نہیں حرام خور کی توبہ قبول کرتا جب تک کہ اور جو واقعاً توبہ کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے مولا سے یہ روایت ہے حلال کی چمڑی آجائے اس پر اے دستغفر اللہ ربی تم سمجھ گئے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلان ہو گیا ساری چیزیں بڑی واضح اور شفاف بیان کر دی گئی ہیں تمہیں جو فرمارے ہیں اللہ کی بارگاہ میں فراڈ نہیں چلتا نہیں چکربازی چلتی ہے سلوات پڑھے محمد وعالے محمد تو پچیسویں جز کی جو پہلی آیت آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں وہ سورہ فسلت آیت نمبر تیرے پن چند منٹ لگیں گے اس میں لیکن بہت اہم ہے یہ بات یہاں پہ اللہ تعالی گویا اپنے نبی سے ہر قرآن پڑھنے والے سے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں انکار کی کوشش کرتے ہیں انبیاء کو جو جھٹلاتے تھے ایک بات اللہ فرمارہ یہاں پر اور وہ بڑی کامل توجہ ہے اور اس آیت میں جو بات کی ہے آج کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں لیکن اس زمانے کے لوگ انہوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں تھے اللہ فرماتا ہے سنوریہم بہت جلد انقریب ہم انہیں دکھائیں گے ہم انہیں دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیا کہا کہا دکھائیں گے فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ آفاق میں افق کی جمع آفاق ہے افق آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں جہاں ہمیں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں افق پہ سرخی چھائی ہے افق پہ یہ ہے جہاں تک ہماری آنکھ وہ دور ترین نکتہ جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ آسمان اور زمین آپس میں ملاقات کر رہے ہیں اس کو افق کہا جاتے ہیں اور اسی اعتبار سے انسان کی سوچ جہاں تک پہنچ سکے انسان کی علمی ترقی جہاں تک پہنچی ہو وہ سب سے دور ترین کے نعرہ آج انسانی ریسرچ کہاں پہنچی ہوئی ہے بائیالوجی میں مثلا فیزیکس میں کہاں پہنچی ہے تو اس کو بھی افق کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آفاق میں یعنی آسمانوں میں اور علم کے آسمانوں میں جب ان کا ترقی کرے گا آگے بڑھے گا یہ دیکھیں گے وَفِي أَنفُسِهِمْ اور ان کے اپنے اندر ان کے اپنے وجود میں آج انسان نے اپنا وجود بھی کتنا سمجھ لیا ہے کتنی رگے ہیں ہڈیاں کیسے جڑی ہوئی ہیں ہڈیوں کے اندر آپ کو بتا ہے انجن میں جب پارٹس اس کے موف کرتے ہیں ان کو لبریکیٹ کرنے کے لئے آپ موبیل آئل ڈالتے ہیں چینج کرنا پڑتا ہے اللہ نے آپ کا موبیل آئل چینج کرنے کا سسٹم اندر ہی لگایا ہوئا ہے آپ کو ورک شاپ نہیں جانا پڑتا کہ میرا موبیل آئل چینج کر دو ٹھیک ہے نا تو خود ہی چینج ہوتا رہتا ہے آپ تو مزے لے لے کے غزا کھاتے ہو وہ اندر جا کے ساری چیزوں میں تبدیل ہوتی ہے اندر ہی اللہ تعالی نے ایسے آلات لگائے ہوئے جو اپنا اپنا کام کرتے ہیں کچھ رگے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو استعمال شدہ خون لے کر آتی ہیں آپ کے دل کو دیتی ہیں اور دل جو ہے جس کی دھڑکن پہ آپ کا کوئی بس نہیں ہے تب ہی ہارٹ فیل ہوتے ہیں ہارٹ سپیشلسٹ لوگوں کے بھی ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ خون کو پمپ کر کے مجھے تو ڈیٹیلز نہیں پتا تو ایک دو فیک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے تو چیزیں بھول گئیں ہیں اتنی پچیدگیاں انہوں نے بتائی تھی کہ یہ دل کیا کرتا ہے پھیپڑوں پھیپڑے کیا کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب ایک پورا نظام جیسے یہ پوری کائنات کام کر رہی ہے نا اسی طرح ہمارے بدن کے اندر بھی ایک پوری کائنات ہے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف رب اپنے آپ کو ہی سمجھ لو تو رب کا انکار نہیں کرس پہچان لوگ کتنا قدرت والا ہے کتنا باریک بین ہے کتنا بڑا عالم ہے کتنی وہ قدرت رکھتا ہے بہرحال تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں اس کو مکمل کر دوں جملے کو انقریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے اپنے نفسوں میں ان کے اپنے وجود میں حتی اتنی دکھائیں گے یہاں تک کہ یتبین لہم ان کے لیے روشن ہو جائے گا انہو الحق کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا تھا اللہ کے رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا وہ حق تھا جھٹلانے والے احمق تھے جاہل تھے اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھے اس سے پہلے بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ جب اللہ کے نبی یہ بتاتے تھے کہ تم جو کچھ تنہائیوں میں کرتے ہو جو کچھ محفلوں میں کرتے ہو سب کچھ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور وہ تمہیں دکھائے گا قرآن میں آئے تھا یوم یندر المرعوما قدمت یدا اس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا گا ہم تصور کر سکتے ہیں فلم دکھائی جائے گی لیکن چودہ سو سال پہلے کے بندے اس فلم کو تصور نہیں کر سکتے تھے وہ جاہل تھے نہ کہ یہ ناممکن تھا آج سائنس کی ترقی نے ممکن کر دکھایا لائف بھی دیکھا جا سکتا ہے کسی کے جس کمرے میں وہ چھوٹیاں بنانے گیا ہے وہاں پہ کوئی کیمرہ چھپا دیا جائے اب تو ماشاءاللہ ہمارے ادارے بھی اس کام میں ایکسپرٹ ہیں افسروں شافسروں کی پہلے فلمیں بنا لو تاکہ بعد میں کوئی ہلنے جلنے لگے تو اس کو پھر ٹکا کے بلیک میل کرو کیسا کہ پچھلے مہینوں میں ہوا ہے لوگ رو رہے تھے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں ہے اس کی ریکارڈنگ کر لیا بے دین ہے اور بے شرم ہے یہ لوگ بارحال تو انہوں نے اصل میں ان کی ٹریننگ امریکہ بغیرہ کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کوئی اللہ کی کتاب کی حدود میں تھوڑی ہوتی ہے اور وہ ہی دس کت کرتے ہیں تو ان کی اوپر ترقی ہوتی ہیں اللہ سے ڈرنے والا بندہ وہ گھٹ ہی ترقی کرتا ہے کم ہی نیچے ہی اس کو روک لیتے ہیں دوبارحال یہ تو الگ داستان ہے تو اگر کیمرہ آج لگا دیا جائے چھپا کر اب تو سائز بھی بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں تو کمرے میں جو کچھ وہ کرے گا وہ سارا ریکارڈ ہوگا اندھیرہ کر کے کرے تب بھی ریکارڈ ہو جائے گا آواز بولے گا وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گی یہ بات جب اللہ کے رسول کہتے تھے لوگوں کو تو وہ جو ان کے علم میں نہیں تھا جہاں تک ان کے علم کی دسترس نہیں تھی جھٹلا دیتے تھے کہتے تھے یہ دیوانہ پاگل ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے لیکن آج اگر کسی کو کہا جائے کہ کل رات جس کمرے میں تو اکیلا تھا اور بارال جو بھی تھا تو وہ سارا تیری ریکارڈنگ ہو گئی ہے اب کوئی نہیں کہے گا ان کی طرح تو دیوانہ ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اب اس کا رنگ زرد پڑ جائے گا پوچھے گا لیک تو نہیں ہوا انٹرنیٹ پہ بھاگ دوڑ کرے گا تاکہ رسمائی نہ ہو ایسا ہے یا نہیں ہے ایسا ہی ہے تو یہ بھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو اللہ کے نبی کہتے تھے تمہارا علم تمہیں دکھائے گا وہ ہو سکتا ہے تو جب تم کر سکتے ہو تو جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں وہ نہیں کر سکتا جب تم ایک سیلیکون جو تم زمین سے نکالا ہے تم نے اس پہ ریسرچ کر 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 کے اس کی صلاحیتیں کشف کرتے جاؤ گے آپ دیکھیں پہلا کمپیوٹر آپ دیکھیں کمرے جتنا تھا اور آج آپ دیکھیں پہلے کیمرے الگ ہوتے تھے گھڑیاں الگ ہوتی تھی فلان الگ ہوتی یہ سب کو کھا گیا اب لوگ گھڑیاں جو پہنتے ہیں ٹائم کے لیے نہیں شو کے لیے پہنتے ہیں دورا اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ٹائم دیکھنا ہو تو وہ اس کے پاس بھی ہے کیمرہ اس میں پہلے جناب جا کے وہ فلم خرید دو اور بڑی دھیان دھیان سے فوٹو کنچو اے پیچھے چار رہ گئی ہیں دھیان کرنا پیچھے یہ رہ گئی ہیں ایک فوٹو پھر جا کے دھلواؤ پیسے دو ابھی جناب غریب سے غریب بندہ ابھی دڑا دڑ فوٹو کنچو اس کو پروائی کوئی نہیں اور یہی فون آپ کا فون ہے لیکن آپ کا نہیں ہے جنہوں نے اس کو بنایا اس کا سوفٹر بنایا یہ ان کا غلام ہے اصل میں وہ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کا کیمرہ آن کریں آپ کے کرتود دیکھ سکتے سارے آپ کی آوازیں سن سکتے جنہوں نے بنایا ہے تو جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ اس زمین پہ جس میں بیٹھا اس کو آرڈر کر سکتا ہے کہ تُو نے سارا سنانا ہے توجہ فرمائے ہیں اور یہی اللہ نے فرمایا ہے اِذَا زُلزِلَةِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا جب زمین زلزلے سے لرزا دی جائے گی وَأَخْرَجَةِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا زمین اپنے بوجھ بائم نکال دے گی خالی کر دے گی یعنی ساری چیزیں تمہارے سامنے آ جائے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا اسے کیا ہوگئے یہ کیا کر رہی ہے يَوْمَ اِذِن تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا اس دن اپنی خبریں بول کے بتائے گی یہ بھی بولتا ہے جیسے یہ بھی زمین ہے توجہ فرمائے ہیں یہ زمین سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں جن کو جوڑ جاڑ کے یہ بولتا بھی ہے ریکارڈنگ بھی کرتا ہے دکھاتا بھی ہے اور جب یہ اگر کوئی سب کو دیکھے تو یہ اپنے مالک کی بھی کوئی بات نہیں چھپاتا صاحب صاحب دکھا دیتا ہے جو امانت دار ہے جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اگر ڈیلیٹ نہ کر دی ہو تو مثال کے طور پر تو زمین بھی ڈیلیٹ نہیں کرتی چاہے تنہائیوں میں کرو چاہے محفلوں میں کرو چاہے اندھیروں میں کرو چاہے روشنی میں کرو دیواریں بھی اللہ کی گواہ ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہاری جلد تمہارے خلاف بول کے گواہ ہی دے گی تو بجھے فرما رہے ہیں تو علم کی ترقی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو انکار کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا بے وقوف تھے احمق تھے جاہل تھے اور ابھی تو مزید ترقی ہونی ہے ابھی تو انسان نے کافی سارا فاصلہ طے کرنا ہے توجہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی خدمت میں ایک مثال کے ذریعے بیان کرنا چاہا رہا تھا کہ جس چیز کا لوگ اپنی نبیوں کی بات کا مزاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آج ہر کوئی لے کے پھیر رہے ہیں آج کوئی مزاق نہیں اڑاتا آج جو انکار کرے اس سے اس کا مزاق اڑائیں گے اسے کہیں گے جاہل آدمی کونسی دنیا میں رہتا ہے وہ کہے نہیں ہو سکتی ریکارڈنگ وہ کہے کہ ہو گئی ہے تو جاہل آدمی کونسی دنیا میں رہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے سلوات پڑے محمد اور آل محمد پھر اس آیت کا اینڈ یہ ہے کیا تیرا رب کافی نہیں ہے ہر چیز کو دیکھ رہا گواہ کیا تیرا رب کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے وہ خود بھی گواہ ہے اور یہ پوری کی پوری زمین گواہ جب وہ اسے کہے گا آرڈر کرے گا کہ بول قبلہ حیدر نکوی صاحب کھا کھا پھیرے تھے اور کیا 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 تھا تو بتائے گی سب کا بتائے گی چونکہ اللہ کی آماری نہیں ہے آپ یاسین پڑھتے ہیں الیوم نختمو علا افواہہم آج ہم جس مو سے جن زبانوں سے یہ مکر و فریب کرتے تھے ان پہ ہم مور لگا دیں گے اور ان کے خلاف گواہ کون بولیں گے جو نہیں بولتے تھے وہ بولیں گے اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے اور ان کے پیر گوائی دیں گے جو عمل یہ کیا کرتے تھے یا اللہ میں تو تیرا دیا ہوا تھا اس نے تیری عبانت سے مجھے استعمال کر کے کہا کہا جاتا تھا جہاں تو راضی نہیں ہوتا تھا ان ہاتھوں کو وہ واہ واہ استعمال کرتا تھا ان کاموں کے لیے جن سے تُو راضی نہیں ہوتا تھا ہر چیز اللہ کا سسٹم بہت زبردست ہے اور بہت ایکیوریٹر اور بہت گہرائی تک جاتا ہے اور آج آپ دیکھ لیں آج جب کوئی جرم ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے چیزوں کی فورنسک چیکنگ ہوتی ہے پتہ لگ جاتا ہے ڈی ای نی چیک ہو جاتا ہے انسان یہ کر رہا ہے جو اللہ ہے جس نے سارا کچھ بنایا ہے تو وہ اس سے کہیں بڑھ کر کوئی موازنہ ہی نہیں ہے بندوں کی پہنچ اور اللہ کی پہنچ کا سلوات پڑے محمد وعال محمد سورت الشورا آیت نمبر بیس اس آیت میں جو بات آئی ہے تو قرآن میں چند مرتبہ اللہ نے بیان کی ہے تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ اس کا خلاصہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی کام سے اس کی نیت دنیا حاصل کرنے کی ہو چاہے دولت چاہے شہرت جو بھی چیز جس کو دنیا کہا جا سکے تو اللہ کہتا ہے پھر اس کام کا اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا لیکن جو آخرت کا ارادہ کرے اپنے کاموں سے اس کو دنیا میں تو محنت کا جو پن ملنا ہے ملے گا آخرت میں بھی ملے گا تو کونسی آپشن اچھی ہے ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے نا ہم کہتے ہیں کہ جی جب ہم مسجد میں آئے نماز پڑھیں نماز پڑھ رہے ہو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو ہمارے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم دینی کام کر رہے ہیں ہم اللہ کی رضا کیلئے کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن جب میری کئی نوکری ہے میں وہاں کام کر رہا ہوں یہ احساس کبھی وہاں ہوتا ہے مجھے اگر ہوتا تو دو نبریاں اور چیٹنگز نہ ہوتی اس میں تو وجہ فرما رہے ہیں ایمانداری ہوتی چونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ تو ایمانداری چاہتا ہے چاہے کوئی کاروبار کر رہا ہو کوئی سکول جا رہا ہو مسجد جاتے ہوئے عبادت کا احساس ہوتا ہے سکول جاتے ہوئے بھی عبادت کا احساس ہونا چاہے اللہ کا حکم ہے علم حاصل کرنا یہ فرق کان سے آگیا ہے کہ اللہ کہے نماز قائم کرو تو اس کا تو ثواب ہو اللہ کہے اسلحہ تیار کرو اس کا ثواب نہ ہو یا کیا یاد رکھیں اگر نماز پڑھنے والا بھی دکھاوے کی نیت کرے اس کا بھی ثواب نہیں ہے وہ بھی دنیا ہے دنیا طلبی ہے اور اگر بظاہر کوئی دنیا کا کام کرنے والا اللہ کی رضا کی نیت کرے تو وہ بھی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے تو اللہ کا بندہ عبداللہ کون ہے آیت کیا بتاتی ہے قرآن کی کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا اللہ لیعبدون مگر اپنی بندگی کے لیے اس کا کیا مطلب ہر ٹائم نمازیں پڑھتے رہو ہر وقت ہر دن روزہ رکھو یہ نہیں ہے بلکہ جو زندگی میں جو چیزیں ہیں اس کے مطابق چلو لیکن تمہارا اگر تمہاری نوکری ہے تمہاری نوکری کو دیکھنے والے کہیں یہ اللہ کا بندہ ہے یہ چیٹنگ نہیں کرتا امانداری سے کام کرتا ہے اسے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو یہ پھر بھی اماندار رہتا ہے کیونکہ اللہ کے اپنے آپ کو جواب دے سمجھتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے یعنی تم ایسے بن جاؤ کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو تمہارے کام بتا رہے ہو کہ تم کسی کے عبد ہو کسی کے غلام ہو یعنی تمہیں اللہ اپنا عبد دیکھنا چاہتا ہے یہ اس آیت کا مطلب ہے جب بقاعدہ عبادت کا ٹائم ہے وہ کرو لیکن جب باہر نکلو تو بھی اللہ کے بندے ہی ہو اب وجہ فرما رہے ہیں پس سکول جانا کالج جانا نوکری کی تلاش کرنا کاروبار کرنا سب عبادت بن سکتا ہے کب جب اللہ کی رضا کے لئے اسے کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ ورنہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو پڑھ رہے اس لئے ہو کہ پڑھ کے میں تقریر کروں گا لوگ کہیں گے بڑا قرآن آتا ہے یہ بھی دنیا ہے اللہ کہتا ہے آخرت میں کچھ نہیں دوں گا دنیا میں چار لوگ تیرے مرید بن جائیں گے بڑا جی قرآن آتا ہے آغا صاحب کو لیکن آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملے گا توجہ کیجئے آیت نمبر بیس من کانا یرید حرث الاخرہ جو بھی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے نزد لہو فی حرثہی ہم اس کی کھیتی بڑھا دیں گے چونکہ اللہ زیادہ دیتا ہے بڑھا کے دیتا ہے ومن کانا یرید حرث الدنیا اور جس کا ارادہ دنیا کی کھیتی کا ہے دنیا چمکے میری نُؤْتِ ہی مِنْحَا اسے دے دیں گے لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ فرمولہ یاد رکھیں ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے اپنی ایکٹیوٹیز کو اللہ کی رضا کے ساتھ ان لائن کرنے کا میں نوکری کیوں کر رہا ہوں رزقِ حلال اللہ کا حکم ہے عبادت ہو گئی لیکن پھر رزقِ حلال نہ کہ دو نمری آدھا حلال تو آدھا آرام بسم اللہ پڑھ کے دودھ میں پانی ملانے سے سواب نہیں ہوگا جرمی ہے سوجہ فرمارے ہیں سلوات پڑھ دیں محمد وعالم آخری آیت آج کے اس درس کے لیے کیونکہ ستہیس اٹھائیس منٹ ہو چکے آیت نمبر انچاس اور پچاس بہت توجہ سے سنیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمارا لِللَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کا ملک بادشاہت صرف اللہ کی ہے یخلقُ مَا يَشَاء جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے خلق کرتا ہے یحبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثَن جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے یحبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثَن ہمارے علاقوں میں بعض بچوں کے نام لکھتے ہیں پیرہ دیتا یعنی پیروں نے دیا ہے تککر ہے اللہ سے کیا فرمارے چورو کہاں سے ہو رہی ہے صرف اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے یحبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثَن وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُور اور جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا یا چاہے تو بیٹے اور بیٹی یہ دونوں دے دیتا ہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ اَقِيمًا اور جسے چاہتا ہے باج کر دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِیر وہی ہے یقیناً خوب علم رکھنے والا اور چیزوں کے اندازے مقرر کرنے والا کس کو کیا دینے اور کتنا دینے وہ کرتا ہے اب تو انشاءاللہ کم ہو گئی ہوں گی لیکن تہاتوں میں بعض دفعہ بہو ایک بیٹی پیدا کرے تو پھر چلو گزارہ ہو گیا دوسری بیٹا پیدا ہو تو بعض ساسوں کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور تیسری پیدا کرے تو کہتی ہے منوس ہے اصل میں اللہ کو برا بلا کہہ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں ہے اس کو کیونکہ یہ قرآن کیا بتا رہا ہے کون دیتا ہے بیٹیاں بیٹے کون دیتا ہے بیٹے بیٹیاں دونے کون دیتا ہے اور چاہے تو کچھ نہیں کون کرتا ہے اللہ تو پھر اگر کسی کو بیٹی پیدا کرنے پر برا بلا کہا جائے اصل میں اللہ سے تک کر لی جا رہی ہوتی ہے تب جو فرمارے اور اگر کوئی شیعہ مرد یا عورت بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے برا لگے تو اس پر تو اور زیادہ ماتم ہے کیوں اس لیے کہ وہ تو تعریفیں کرتا کرتا نہیں تھکتا کہ نسل کوسر تو بیٹی سے چلی ہے بہترین جو خاندان ہے تو کہاں سے چلا ہے بیٹی سے ابتر کا تانہ ملتا تھا رسول اللہ کو اللہ بیٹے رسول کو دے سکتا تھا یا نہیں دیئے لے لئے واپس کی نسل وہ جن کو اپنے اور پرائے دونوں کہتے تھے یا ابنے رسول اللہ کیا کہے گے پکارتے تھے ان کو یا ابنے رسول اللہ جن کو ہم اپنے امام مانتے ہیں دوسرے بھی ان کو جب بلاتے تھے کہتے تھے یا ابنے رسول اللہ اے رسول اللہ کے بیٹے یہ نسل کس سے چلی بیٹی سے قیامت کے لئے سے پوچھا جائے گا شاید جناب سعیدہ ہی سوال کرے کہ اگر کجھے بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھی کجھ تیری میری میرے بارے میں اقیدت کھا کی تھی اللہ رسول کو اللہ بیٹی دے تو تُو خوش ہے تجھے دے تو تُو براز ہے یہ بات یاد رکھے میں بات تمام کر رہا ہوں اس دو آیت کی کونسی آیت ہے سورت الشورہ آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 45 اور 50 اللہ کہہ رہا ہے یہ پوری سلطنت آسمان و زمین کی میرے پاس ہے میں جو چاہتا ہوں خال کرتا ہوں جسے چاہوں بیٹیاں دوں جسے چاہوں بیٹے دوں جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں جسے چاہوں دونوں دے دوں جو بات بھی اس کے خلاف کریں بیمان ہے چاہے لڈو پیڑے نمک مرچ مسائلے لگا کے پیش کریں بیمان ہے اس آیت سے جو ٹکرائے گا وہ جھوٹ ہے اتنی واضح آئی تمہیں جو فرمارے سلوات پڑھیں اللہ 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 پروردگارِ عالم سے دعا ہے پروردگار پر حق قرآنِ کریم پر حق محمد وعالِ محمد ماہِ مبارک رمضان کی بہترین نعمتوں سے برکتوں سے اور رحمتوں سے اور توفیقات سے ہم سب کو عطا فرمت اللہ اللہ اس مہینے میں ہماری عبادات کو دعاوں کو تلاوت کو قرآن سمجھنے کی اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں اللہ وہ مومنین جو کسی مشکل میں مبتلا ہے گرفتار ہے پروردگار کے لئے آسانیہ پیدا پر بیماروں کو شفائے کاملہ و آجلہ عطا فرمائے اے پروردگار ہمارے مرہومین کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے ہمارے عزیز مطن پاکستان پر رحم فرمائے پروردگار جو کچھ سے نہیں ڈرتے اور جو عوام کے مخلص نہیں ان کے شر سے اس ملک اور اس قوم کو لجات عطا فرمائے پروردگار جس طرح ان کی لوٹ مار کی وجہ سے لاکھوں بلکہ کروڑوں انسان مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں مہنگائی میں پس رہے ہیں اے پروردگار اس دنیا میں اسی ملک کی عوام کے سامنے ان کو زلیل اور عصوہ فرمائے جس عذاب کا تُو نے اس قسم کے درندوں سے وعدہ کی ہے اس عذاب سے انہیں دو چار فرمائے بلکہ ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر اللہم صلی اللہ وآلہ شکریہ